ہلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا وائی آر ایس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاس دس ویسے ہندی یعنی پیارے بچے ویسے ہندی میں کچھت اس ویسے ہندی میں جو آپ کا پہلا پاٹ ہے مطرتہ اور مطرتہ پاٹ کے جو لے خک ہیں وہ پنڈت آچار رام چندر شکل جی ہیں یعنی جو پہلا پاٹ کا جو جیون پرچے ہے پنڈت آچار رام چندر شکل کا یہ بہت ہی مہتپور ویڈیو ہے ہر اگزام میں ان کا جیون پرچے آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اگزام میں پیارے بچوں چار نمبر کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا اور جو پورا یہ ویڈیو ہے یہ دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس میں پوچھا گیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں یہ پرچے پوچھا جائے گا تو پیارے بچوں سب سے پر ہیڈنگ کر کے ہم لکھیں کالی پینسے کریں گے ہیڈنگ جیون پرچے پھر اس کے آگے لکھیں گے ہم لکھیں گے نیلی پینسے پندیت آچار رمچند شکل کا جنم بستی جلے کے اگونہ نام گرام میں سن اٹھارہ سو چوراسی ایسوی میں ہوا تھا یعنی پیارے بچوں پندیت آچار رمچند شکل کا جنم کب ہوا تھا بستی جلے کے اگونہ نام گرام میں سن اٹھارہ سو چوراسی ایسوی میں ہوا تھا اس کے بعد ہے چار ورس کی عوستہ میں یہ اپنے ماتا پیتا کے ساتھ رات جلہ حمیر پر چلے گئے یعنی پیارے بچوں پندیت آچار رمچند شکل چار ورس کی عوستہ میں یعنی جب یہ چار سال کے تھے تب ان کے ماتا پیتا کے ساتھ کہاں چلے گئے رات پر جلہ حمیر پر چلے گئے اور وہیں پرارمبک سچھا ہوئی یعنی پیارے بچوں پندیت آچار رمچند شکل کا جو پرارمبک سچھا ہوا وہاں رات جلہ حمیر پر گاہ میں ہوا تھا اس کے بعد ہم لکھیں گے سن اٹھارہ سو بانبی ایسوی میں ان کے پیتا کے نیوکتی مرجاپور صدر میں کانونگوں کے پدھ پر ہوئی یعنی پیارے بچوں پندیت آچار رمچند شکل جی ہیں ان کے پیتا جی ہیں اوہ سن اٹھارہ سو بانبی ایسوی میں مرجاپور صدر میں کانونگوں کے پدھ پر ہوئی فی اس کے بعد ہم لکھیں گے پیتا کے ساتھ وی مرجاپور آگئے اور انیس سو اکانبی ایسوی میں انہوں نے میشن اسکول سے فائنل پر اچھا اتیڑ کی اس کے اوپرانت پریاغ کے کائست پاتھشالہ انٹر کالج میں کیا پیارے بچوں تو یہاں سے کیا لکھیں گے اس کے بعد اس کے اوپرانت پریاغ کے کائست پاتھشالہ انٹر کالج میں نام لکھایا کنٹو گنٹ میں کمزور ہونے کے قرن انٹر کی پرچھا نہیں دے سکے یعنی پیارے بچوں انیس سو اکیس ایسوی میں پندیت آچار رمچند شکل نے میشن اسکول سے فائنل پرچھا اتیڑ کی جبکہ ان کی اوپرانت ان کے بعد پریاغ کے کائست پاتھشالہ میں انٹر کالج میں نام لکھایا گیا ان کا کنٹو گنٹ میں کمزور ہونے کی وجہ سے یہ انٹر کی پرچھا نہیں دے سکے مرزیپور پندیت کے دار ناتھ پاتھک ایوام بدری نارائن چودھری پریم گھن کے سمپرک میں آ کر انہیں ہندی ساہت کی ادھیان کو بلد ملا کچھ دنوں کے لیے آپ نے میسن اشکول میں ڈرائنگ مافٹر کے پد پر کام کیا اور سن انیس سو نو ایسیوی میں ہندی سبد ساگر کے لیے ویطانک سہایہ کے روپ میں کاشی آ گئے کنٹو کچھ دنوں تک ناغری پرچڑ سبح پترکہ کا بھی سمپادن کیا یعنی پیارے بچوں اگر آپ سے کوئی پوچھے ناغری پرچڑ سبح پترکہ کی سمپادن کس نے کیا تو آپ کو بتا دینا ہے پنڈت آچار رامچندر شکل ٹھیک تو اس کے بعد کہاں سے ہے کچھ دنوں تک ناغری پرچڑی پترکہ کا بھی سمپادن کیا اس کے بعد آپ کی نیوکتی ہندی ادھیاپک کے روپ میں ہو گئی سواس کا دورہ ہونے کے کر سن انیس سو اکتالیس ایسیوی کو ان کا دیہا وسان ہو گئے ارثات وہ ایشور کو پیارے ہو گئے یعنی پیارے بچوں سن انیس سو اکتالیس ایسیوی میں پنڈت آچار رامچندر شکل اس پورے سنسار سے زیدہ ہو گئے یعنی اس میں میں آپ کے سامنے جتنا بھی مہتپو ٹاپک ہے ان سب ٹاپک کو ہم لالپین کی سہائتہ سے اچھے طریقے سے لکھ دیئے ہیں ایدھی آپ کو ان سب سے بچنا ہے تو آپ کو کیول ان کا جنم یعنی جو پنڈت آچار رامچندر شکل جی ہے اٹھارہ سو چوراسی سو میں جنم ہوا تھا اور انیس سو اکتالیس ایسیوی میں ان کا ندھن ہو گیا جبکہ پنڈت آچار رامچندر شکل کا جنم جو اسثان ہے اگونا بستی اتر پردیش میں ہوا تھا اور آچار رامچندر شکل کی جب پیتا کا نام کیا تھا چندر برش شکل تھا ان کے جو سچھا ہے انٹر تک ہوئی تھیں ان باتیں کیا ہیں ہندی سبد ساگر کے سہایک سمپادک تھے اور ان کی سہایت وشیستائیں کیا ہیں سامالوچن ایوام نیبند نویر شیلی پردان کی ان کے بھاسا ہے شد سانسکرٹ نیفٹ گمبیر کنت روچک اور ان کی شیلی ہے بیویچ ناتمک بھاواتمک آدھی ان کی پرمکھ رچنائے ہیں رچنائوں کو پیارے بچوں آپ کو یاد رکھنا ہے ہندی ساہت کا اتحاس چنتہ مڑی آدھی یعنی انہوں نے اپنے جیون میں کئی رچنا کی ان میں سے دو رچنا کا نام ہے ہندی ساہت کا اتحاس اور دوسرا ہے چنتہ مڑی تو پیارے بچوں ید اتنا آپ کو یاد ہے اسی سے سممندھت اسی کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے اور آپ کو چار نمبر کی پرابطی ہوگی تو پیارے بچوں اس کے بعد ہم ہیڈنگ کر لکھیں گے رچنا کیا لکھیں گے پیارے بچوں رچنا تو رچنا میں ہم لکھیں گے شکل جی نے ہندی ساہت کی مہان سیوہ کی اتحاس کار اور سفل سمپادک تھے یعنی پیارے بچوں پندیت آچار رام چندر شکل پرسد نبند کار اور شرف مہان اتحاس کار اور سفل سمپادک تھے تو پیارے بچوں اس کے بعد ہم کالے پین سیڈنگ کر لکھیں گے نبند اس میں لکھیں گے شکل جی نے بھاو منو وکار تتھا سمی چھاتمک دونوں پرکار کی نبند کی رچ نہ کی پھر اس کے بعد ہیڈنگ کر لکھیں گے ہم سمپادن کالی پین سے کریں ہیڈنگ تس میں لکھیں گے انہوں نے جائسی گرن تھاولی تلسی گرن تھاولی بھرمر گی تسار تتھا ہندی سبد ساگر کاشی نگری پرچاری پترکہ اور آنند کادم بنی کا کشل سمپادن کیا یعنی پیارے بچوں ان کا سمپادن ہے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے کبھی بھوی کلپی کے پرشن میں ایک نمبر کے لیے آپ سے پوچھ سکتا ہے آنند کادم بنی پترکہ کی سمپادن کون ہے تو شکل جائسی گرن تھاولی تلسی گرن تھاولی بھرمر گیت سار ہندی سبد ساگر کاشی نگری پرچاری پترکہ اور آنند کادم بنی کا کشل سمپادک انہوں نے ارثات پندیت آچار شکل نے کیا تھا پیارے بچوں اس کے بعد ہم ہیڈنگ کر کے لکھیں گے ساہیت تک ویشیش تائیں اس میں ہم لکھیں گے شکل جی نے نیبند لے خک کے روپ میں منو ویجیانک ایوام کاب شاستری نیبند کے لیے پر صد ہیں انہوں نے اتصاہ بھکتی لج اور گلانی لوب اور پریتی گھرڑا ارشی بھے قرود آدی منو وکاروں پر چنطہ مڑ کے نیبندوں میں بڑی ہی گم بھیرت پور وک ویچار کیا ہے آلوچنا کے چھیتر میں شکل جی نے بھارتی اور پاسچات آلوچنا صدhانت میں سامنج ستھاپت کیا اور ایک نیا ہی مور دیا یعنی پیارے بچوں پندیت آچار شکل نے ساہتی کی سستاؤ میں کیا بتایا انہوں نے کیا بتلایا نیبند لیکھا کے روپ میں منو ویجیانک اوام کابشاس نیبندوں کے لئے پرصد ہے انہوں نے اتصاہ بھکتی لجہ اور گلانی لوب یعنی لالچ آپ یعنی کوئی پیاری وست گھڑا کا مطلب نفرت ارسہ کا مطلب جلن بھائی ڈر کرود گصہ آدھی منو وکاروں پر چنت مڑک نیبندوں میں بڑی گم بھرت پور وک وچار کیا ہے آلوچ نا کے چھتر میں شکل جی نے بھارتی اور پاسچات آلوچ سدھانت میں سامنج ستھاپت کی اور ایک نیا ہی موڑ دیا تو اس کے بعد ہم انتی میڈن کر کے لکھیں گے کالی پین سے بھاس یعنی انہوں نے کس بھاس میں کس سیلی میں لکھا ہے تو اس میں لکھیں گے ہم پیارے بچوں شکل جی کی بھاس اتینت ہی چست سنسکر مصریت شد کھڑی بولی ہے اردو تتھا انگریج شبدوں کا پریوگ بھی ان کی بھاس میں یا سنبھاؤ بہت ہی کم کیا گیا ہے بھاس بلکل بیاکرڑ کے نیموں سے آبد ہے یعنی پیارے بچوں انہوں نے جو بیاکرڑ کیا ہے وہ جو آپ کی رچنہ لکھا ہے نیبند لکھیں سمپادن کی ہیں ساتھ کی وششت آئیں ہیں ان کی بھاس بیاکرڑ کے نیموں سے آبد پرچے پنڈت آچار شکل جی ہیں یہ پورا پرشن ویڈیو آپ کو بہت اچھے طریقے سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پیارے بچوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you